اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نصیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیما سیٹی اردنیز آپ کی اہم خبریں خوش آمدید ناظرین فیما سیٹی اردنیز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے تیملناڈو کی چننائی سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم جوڑے نے آندرہ پردیش کی مشہور مندیر پیرو ملاتی روپتی دیواز تھنم کے لیے ایک کروڑ دو لاکھ روپے کا تیا دیا چننائی کے جوڑے عبدالغنی اور نوبینا بانو نے مندیر کے احاتے میں آج ٹی ٹی ڈی کے ایکزیکیوٹیو آفیسر دھائمہ رڈی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی طرف سے چیک حوالے کیا اس رخم میں پندرہ لاکھ روپے شریف انکڈر شورارہ پرسادم ٹرسٹ کو عطا کیا گیا جو ہر روز مندیر میں آنے والے ہزاروں اخیدت مندوں کو مفت کھانا فراہم کرتی ہیں اس کے علاوہ باخی 87 لاکھ روپے شریف پدموطی گیسٹ ہاؤس کے کچن میں نئے فرنیچر اور دیگر چیزوں کے لیے اتیا کیے گئے تاکہ وہاں کی سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چننائی کے بزنسمن عبدالغنی نے تروملہ ترپتی دیواز تھنم کے بالاجی مندیر کے نام سے مشہور اس مندیر کو چندہ دیا ہو اس سے خبل دوہزار بیس میں بھی انہوں نے کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران مندیر کے احاتے میں جراسیم کش چھڑکنے کے لیے ایک ملٹی ٹریکٹر پر نصف اسپری عطا کیا تھا تاکہ مندیر کے احاتے کو کرونا کے خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے عبدالغنی اور نوبی نابانو نے خبل عزی 35 لاکھ روپے کا ایک ریفریجریٹر ٹرک مندیر کو سبزیوں کی منتخلی کے لیے بھی عطا کیا تھا جہاں مسلمان معاشی حالہ سے پریشان ہیں کوویڈ کے سبب لوگ آج تک معاشی حالہ سے مجبور ہیں جو فاخہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں معاشیت خراب اور ختم ہو چکی ہے اس وقت جو مسلمان پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں کئی بچے تعلیم سے محروم ہیں بچپن سے ہی ان کو مزدوری کے لیے بھیجا جاتا ہے کئی مسلم خواتین غیر مسلم کے گھروں میں برتند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ایسے میں اس جوڑے کو چاہیے کہ ایسے غریب لوگوں کی مدد کرے لیکن ہمارا معاشرہ ہے کہ کس طرف جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں فیمس سٹی اردنیس چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں فیس بک اور انسٹراغرام پر فالو کریں